سب سے پہلے تو یہ جو جیجز کی تائیناتی والا معاملہ ہے یہ فرمائیے گا یہ ایڈھاک جیجز کے معاملے پر حکومت کی نیت پر اس قدر شک کیوں کیا جا رہا ہے شکریہ رحمان عزیز صاحب بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو ان کی نیت پر شک کرنا آپوزیشن کا حق ہے اور آپوزیشن اس کے تنقید بھی کرتی ہے اتا رہتا ہے ایسا مگر بعد یہ ہے کہ کوئی بھی حکومتے وقت ہو وہ آئین قانون کو مدن نظر سانکے اگر ان نیت نیتی سے کرے ضرورت کے قائد کرے تو میرا نہیں چال کے پھر وہ زیادہ بھیلتا کہ ایک طرح کی کیا سرائیاں یا ایک طرح کی ازام تراشی چل سکتی ہے بات صدی سی ہے کہ اگر آج جو کچھ ہو رہا ہے یا جس طرح کی فیصلے ماضی قریب میں یا دو دن پہلے بھی آپ نے دیکھے کیونکہ جب ایک جسمنٹ آ جاتی ہے تو پھر آپ بات کرنے میں آزاد ہیں اور ہر ایک کا حقیق ہوتا ہے کہ اس سے بات کر سکے تو اگر ایک دخواست کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نائن صافی ہوئی ہے تو اس کو تو کچھ ملے نا آئین قانون کے مطابق اور دوسرے کو جس میں ریکوست بھی نہ ہو اس کو آپ سکتش دینے کے لیے سیار ہو جائیں اور میں یہ بات نہیں کہہ رہا ایک قانون کی تشریح کرنے والے جسٹس برطائر شاہیق اسمانی صاحب جب وہ بات کرتے ہیں کہ یہ قانون سے زیادہ کیسی فیصلہ نظر آ رہا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ میں خواجہ آسف کا کو کوٹ کروں وہ بنتا نہیں ہے یا کسی اور پولیٹیشن کا میں زپر کروں کہ وہ کیسے رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے ایک قانون کی تشریح کرنے والا حضر وہی بات کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو مطبع جانا جانا چاہیے لیکن میرا صاحب یہ کیوں ایک تاثر بنتا جا رہا ہے جیسے حکومت کے لیے جو سپریم کورٹ ہے خاص طور پر وہ ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے اور شاید حکومت کے لیے جو فیصلے ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات پیدا کرتے جا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے رحمان عزت صاحب کہ یہ ساکر نصار چیف جسٹس نہیں ہے یہ سریف خوصہ صاحب چیف جسٹس نہیں ہے یہ بندیحال صاحب چیف جسٹس نہیں ہے بدقسمتی یہ ہے کہ جو بندہ آئین قانون کے مطابق اور خامیوں کو دور کرنے کی بات کرتا ہے اس کو سرانے کی بجائے اس میں سے بھی نقص اس میں بھی خامیہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے میں کسی کی بقالت نہیں کر رہا میں ایک جنر بات کر رہا ہوں بدور پاکستانی کے کیا تین رکنی بینچ جو تھا وہ پاکستان کی قسمت کے فیصلے کرتا تھا تین رکنی بینچ جو تھا وہ سیاسی جماعتوں کے فیصلے کرتا تھا تین رکنی بینچ جو تھا وہ وقتی حکومت کے فیصلے حق میں دیتا تھا تو آج کا چیف جسٹس جو ہے اگر وہ جو ہے وہ اگر فل پورٹ کا کوئی مطالبہ کرتا ہے تو وہ فل پورٹ بنا دیتا ہے وہ اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے بلکہ خود وہ انشیٹیو لیتے ہیں کہ تین رکنی بینچ کا فیصلہ حتمی نہیں ہونا چاہیے یا یہ سوافید نہیں ہونی چاہیے فردے واحد کی کہ کون سا بینچ میں کون ہوگا اور یہ انہوں نے عملن کر کے دکھایا اور آج اگر ان کو اس بات پہ بھی ٹرٹیسائز کیا جا رہا ہے ان کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے تو میرا خیال ہے اس سے بڑی نائل سافی پھر اور کیوں ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ تو میرا صاحب ایک ٹرسٹ کا ہے نا ایسا لگتا ہے کہ یہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اور میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا میں جیجز کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جو ٹرسٹ ہے اس حکومت پر یا حکومت اگر کوئی چاپ کے مطابق حکومت کو ٹھیک بھی کرنا چاہتی ہے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں یقیناً حکومت کا کوئی نہ کوئی اس کے اندر جائے وہ اپنا مقصد ہے تو یہ ٹرسٹ جو ہے وہ کیوں ختم ہو گیا ہے اور یہ جو عدالت کے ساتھ آپ کی ایک ورکنگ ریلیشنشپ ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کا تو ایک کمپلیٹ بریکڈاؤن جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نہیں رحمان میں یہ نہیں سمجھنا اور نہ یہ سمجھنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پچھلی حکومت میں چار سالہ دیو حکومت رہی ہے وہ عادت پڑ گئی ہے سب کو اسی طرح کے ایک پیج کی یا اسی طرح کے فیصلے دینے اور سننے کی حادت اگر ہو جائے قانون سے ہٹ کے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے اور اگر آئین قانون کے مطابق دہائی لیا جائے معاشرے کو یا ذینی طور پر خیار کریا جائے لوگوں کو تو وہ اس کے نتائج دورت مصوت ہوتے ہیں لوگ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پاپولر بات آپ کریں مصبول بات کریں میڈیا پہ ہائلائٹ ہو اور ایک چیز جو ہے وہ آپ آئین قانون پہ مطابق کریں اور وہ اندر لے صحیح پہ بھی سنگل ٹالن بھی نہ لگے تو اگر جبیشی میں بیٹھے لوگ اس طرح کی یا لوگ ہم جیسے یہ توکو جبیشی سے یہ رکھنا شروع کر گئیں کہ روز ٹی وی پہ کوئی ہیڈلائن چاہ رہی ہو کوئی بریکنگ نیوز چاہ رہی ہو تو اسے کہیں بہتر ہے کہ بریکنگ نیوز ہو نہ ہو مگر آئین قانون کے مطابق فیصلہ ہو اس کے ریاست پہ قوم کے معاشرے پہ بڑے مصبت اثرات جو ہیں وہ آتے ہیں اور جس میں توکو ہیں دیکھیں میں اب میہ صاحب دیکھیں ایک تاثر اور تاثر کیا شاید یہ اس سے بڑھ کر ہے کہ آپ تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اسی کام میں لگے رہیں گے یہی لڑائیاں لڑتے رہیں گے اور ایک فائر فائٹنگ جائے وہ یہی ہوتی رہے گی تو جو کرنے والے کام ہیں وہ تو حکومت نہیں کر سکے گی کیا اس سے حکومت اب ڈسٹریکٹ نہیں ہوتی حکومت کے توجہ نہیں ہٹ جاتی اس طرح کے فیصلوں سے مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کے اگر عدالتوں سے کچھ سیاسی فیصلے آنے شروع ہو جائیں تو رحمان صاحب مجھے یہ آپ بتا دیں کہ جو ممالک پاکستان کے اندر سرمایہ کرنے تاری کرنے کی حامی بھر چکے تھے ان حالات میں کچھ سرمایہ کری کرنے کا فیصلہ کرے گا یا آنے کے لئے تو صحیح آنے کے لئے میں تو اس کا پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی جو عدالت کے ساتھ معاملات ہیں یہ اگر اسی طرح سے ایک تاثر لڑائی کا جاتا رہے گا تو پھر تو کام تو آپ کے کرنے والے وہ تو نہیں ہوں گے پھر تو آپ کی توجہ یہی ہوگی کہ اجلاس کر لیں اور دیکھ لیں اس فیصلے پر عمل درامت کرانا ہے نہیں کرانا ہے کس طرح سے کرنا ہے نہیں رحمان بات تو سپیشل سیٹوں سے چلی ہے وہاں سے نکلی ہے جو آپ حکومت کے وقت پر بات کر رہے ہیں مگر اس سے پہلے وہ فیصلہ آنے سے پہلے تو دو آداروں کے درمیان بات کی جا رہی تھی کہ وہ دوریاں مڑ گئی ہیں یا ایک ساتھ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں نہ میں اس کے ہاتھ میں تھا نہ میں آج یہ بات کسی اور پیرائے میں کر رہا ہوں میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ صرف مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کس کٹھن حالات سے گزر رہا ہے اور ان حالات میں اگر حد میں اس تحکام ہوگا فیصلوں سے آئے گا یا کسی کے ایکس سے آئے گا یا اگر کوئی کوئی سہری چلانے کی بات کرتا اور مجھے یہ بتا تو دے نا کہ جو بیشی نے کی ہوئے فیصلے جو ماضی میں کیے ہیں ان کی وجہ سے آج اس گرداب میں ملک پچھا ہوئے اس سے کوئی بات کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے کیا اس سے بات نہیں ہوئی چاہیے کہ دوزار سارہ میں جو فیصلہ دیا گیا تھا نواز شیف کو ہٹانے کا وجہ صرف یہ تھی کہ پاکستان کے اندر سی پیٹ مکمل نہ ہو اور یہ کس کی خواہیت تھی ایک سوپر پاور کی خواہیت تھی اور اس کے لیے کس نے سندہ استعمال کیا دیا پیش کیا جنہوں نے دوزار چودہ میں دھرنا دیا اور دوزار چودہ میں دھرنا کس سے دلوایا اس وقت کی سیبلشمنٹ نے دلوایا یہ اصل بات تو کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے اور آج یہ انتشار کی جو پھر سے آپ ہوا چلتی دیکھ رہے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے آپ سی پیٹ فیلز کو شروع کرنے کا اعلان نہ کریں اس کی حامی نہ کریں تو آج بھی سارے حلاس پور امن ہو سکتے ہیں پاکستان بلکل صحیح دگر پہ چل سکتا ہے کوئی کسی کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے مگر کیا آنے والی نسلیں ہمیں معاف کریں گی کہ اگر پاکستان کے اندر جو بپ کی روٹی نہ رہ جائے اگر گیس بجلی کے بل دینے کے لیے بندے گھر بیچنے شروع نہ دیں اگر پیٹرول ڈیزل کی تیمتیں اس طرح بڑھنی شروع ہو جائیں ان کے یہ بتانے تو صحیح کے تونک جائے کدھر اور یہ مجبوریاں یہ جو آج گیس بجلی کے دل بڑھائے جا رہے ہیں یا آئی ایم ایس کی شرائط نہیں ہے یا گیس بجلی کے جو بیلوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں یا آئی ایم ایس کی دیمانڈ نہیں ہے اور یہ آئی ایم ایس کی دیمانڈ کیوں پیدا ہوئی کہ آپ نے معاہدے توڑے اور معاہدے توڑنے والے کو کوئی پوچھنی رہا اور جو معاہدے کر رہے ہیں ان پر ساری چڑھائی تھی جاری ہے ان پر تو پوچھے تو صحیح کہ آئی ایم ایس کی دیمانڈ ہے ٹھیک لیکن میعہ صاحب اس میں آپ لوگوں کے پاس اس کا کیا حل ہے کیا حل یہی ہے کہ نہ اپوزیشن ہو اور تحریک انصاف پر مکمل پابندی لگا دی جائے اور وہ پابندی والے معاملے پر بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر کنفیوجن ہے تو جہاں پابندی لگانی ہے آپ لوگوں نے اکٹھے ہو کر اگر کوئی بیانیاں لے کر چلنا ہے تو وہاں پر تو آپ کے اپنی پارٹی کے لگتا ہے لوگ متفق نہیں ہیں اور نہ ہی اتحادی متفق ہیں اس سے کسی جماعت پہ کسی ادارے پہ پبندی لگانا مسئلہ کا حال نہیں ہے ہاتھ بیماری اس قدر بڑ چکی ہے کہ جب تک اداروں میں بیٹھے لوگ اور جنہوں نے سٹیفٹ دیا تھا صادق ورمین کا جنہوں نے نو دس مئی کی رپورٹ پبلک آج تک نہیں کی یہ ان پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ جب تک وہ لوگوں کو اصل حقیقت نہ بتائیں کہ عالمی قوتوں کا آلہ کار کون ہے اور کب سب آلہ کار کون کون بنا اور کس کس نے اپنی ضرورت یا اپنی ایکسنشن کے لیے سندہ پیش کیا جو دوزار سارہ میں ہوا جو دوزار چودہ میں کوئی ایکسنشن لینا چاہتا تھا جو آج اگر کوئی یہ چیزیں پبلک نہیں کرے گا تو وہ بھی اتنا ہی قصوروار ہوگا جتنا دوزار چودہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی عدلیہ تھی یا دوزار سارہ کی تھی بات صدی تھی ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں ہر چیز اپنے پر لے لوں گا تو کب تک میں اس گوچ کو اٹھا کے پھروں گا بھائی بات یہ ہے کہ لوگ آج دو وقت کی روپی مانگ رہے ہیں لوگ آج گیس بجلی کے درک دینے کی پوزیشن میں نہیں رہ گئے بات یہ ہے کہ آئی ایم ایس آپ اتنی قڑی شرائط لگا کیوں رہا ہے اور جو قبول کر رہے ہیں وہ بھی قوم کو بتائیں کہ کن حجوعات کی بنا پر یہ ہم دردن قوم کی پیش کر رہے ہیں اور جنہوں نے توڑا معاہدات جس معاہدات کو توڑنے کی پاداش میں آج پاسے ہوئے ہیں ان کو کیوں نے کٹیرے میں کھڑا کیا جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک دن میں نہیں ہو گئیں گی لیکن یہ کام ذر کرنا کس نے ہے ہم تو دیکھیں ہمارے تو ہمیشہ حکومت یہ کہتی ہے کہ حکومت ہو اسٹیبلشمنٹ ہو ایک پیج پر ہیں اب حکومت کو مکمل حمایت حاصل ہے تو پھر یہ کام ذر کیوں نہیں ہوتا میرے رحمان یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں سچ بولا جارہا کیوں نہیں حقیقت قوم کو بتائی جارہی حکومت کے وقت کی حقیقت بیان کرنے سے پانچ دس پندرہ پرسنٹ اثر پڑے گا مگر جب تک ادارے جنہوں نے 2017 کے فیصلے لیے یا جنہوں نے اس وقت نوٹس نہ کیا جب 2019 میں معایدہ توڑا گیا تھا آئی ایم ایف سے وہ چیزیں قوم کو بتائی نہیں جائیں گی اس وقت تک قوم کی ذہن کلیر نہیں ہو سکے گا آپ جتنی چاہیں کسی پر پبندیاں لگا دیں جب تک قوم کو نہیں بتائیں گے اس وقت تک کچھ نہیں فرق پڑنے والا اور چوتھی بات بھائی مجھے یہ بتائیں کہ بندی کی تو آپ بات کی جاتی ہے یہ کیوں نہیں بات کی جاتی کہ جو پاکستان کے انٹریسٹ کے خلاف جماعت ہو یا لیڈر ہو اس پہ پاکستان کے آئین قانون کے مطابق عمل کیوں نہیں ہونا چاہیے اور وہ قانون بنتا کیسے لیے ہے کہ اگر میں آئین قانون کو تھوڑوں گا تو آئین قانون مجھے میری گردن کو دبوچے گا اور آج اگر آپ اس کو مقبول جان کے چھوڑ دیں گے تو پھر آئین قانون ساتھ کے لیے چھوڑ دیں ساتھ کو کھوڑ دیں جیلوں کے دروازے کھوڑ دیں ساتھ کے داکھوں کو ٹھیک 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 بہت شکریہ میاں جاویل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور مسلم نیک نون کے رہنما بات کر رہے تھے پروگرام میں ابھی ایک بریک شامل کرتے ہیں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد موسیقی موسیقی